قادر صاحب انتخابات کی تاریخ پر جو رسہ کشی ہو رہی ہے صدر صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ نوے دن کے اندر آئین کہتا ہے انتخاب کرائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہمیں الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی اس کے تحت اظہاری بات ہم ہلکہ بندیاں کریں گے آپ کو لگ رہا ہے الیکشنز بروقت ہو پائیں گے کیا سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ صدر صاحب دیں گے اور پھر کہا تھا کے پی کے میں گورنر صاحب دیں گے جی اور جب ان کا وہ آرڈر جو ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوا تو پھر انہوں نے صدر نے بھی ایک ڈیٹ دی پہلے بھی اس پہ بھی جب عمل درامت نہیں ہوا تو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی چودہ مہی کو جی الیکشن ہوں گے میں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تمام ڈیٹ جو ہیں یہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے کرنے کا الیکشن کمیشن بنا ہی اسی لیے ہے اس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اسی لیے آپ سپریم کورٹ بھی سمجھ گئی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جو چودہ مہی کا آرڈر تھا ایک تو وہ اپنے ہی کچھ ججز کے مجورٹی ججز کے خلاف وہ ایک آرڈر انہوں نے پاس کیا تھا تین ججز نے اور ویسے بھی آئینی طور پر بھی وہ صحیح نہیں تھا کیونکہ میں پھر آپ کے پروگرام کی مساطف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا فنکشن ہے ڈیٹ دینا تو صدر صاحب کا یہاں پہ تو ہے بھی نہیں تو اس لیے اب الیکشن کب ہوں گے اگر آپ کے سوال کو دیکھا جائے تو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ نوے دن کے اندر ہو ٹھیک ہے لیکن نوے دن کے اندر آپ جب کرائیں گے تو آئین کے جو باقی آرٹیکلز ہیں ان کو بھی ملوزے خاطر رکھیں گے مثلا آپ ایک نیا سینسس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیا سینسس ہو تو پھر اس کی ڈی لیمٹیشن ہو تو ڈی لیمٹیشن کا بھی ایک وقت لگتا ہے تو یہ تمام پروسس جو اب مکمل ہو جائے گا تو الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ وہ آئین آئین کی روح کے مطابق ہوں گے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا آئین آئین کا آپ نے ایک پرویجن پکڑ لیا اور بس اسی طرح پہ انظار کرنا لیکن عرفان قادر صاحب آئین بھی تو اہم ہے آئین سپریم ہے یا الیکشن ایکٹ ہے ایکٹ تو دیکھیں نا ایک ایکٹ ہے ایکٹ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی میں نے ایکٹ کی بات نہیں کی میں نے آئین کی بات کی ہے میں نے کہا کہ آئین ہی میں لکھا ہو رہا ہے سینسس کے بارے میں بھی یہ لیٹر سینسس کے مطابق الیکشنز ہوں گے اور ڈی لیمٹیشن جو ہے وہ بھی پھر اسی کے مطابق ہوگی تو یہ ساری سپیرٹ جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کے مطابق میں بات کر رہا میں اس کو کانون کی بات نہیں کر رہا یعنی سٹیچوٹ کی بات نہیں کر رہا الیکشن ایکٹ کی میں بات نہیں کر رہا آپ کو کیا لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب نے جو ابھی چیرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے کچھ ریمارکس دیے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے کریئر سے کھیل رہے ہیں اور میرے لیے تو ججز کا خاص ایک رویہ تھا ان کے لیے خاص ایک ریلیف ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ان کو ریلیف تو نہیں ملا اسلامباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے آئے دن کبھی وکیل بیمار ہو جاتے ہیں کبھی جج صاحب بیمار ہو جاتے ہیں اور پیشیوں پہ پیشیاں چلتی رہتی ہیں آپ کو لگ رہے ہیں واقعی انصاف ہو رہا ہے اس سارے معاملے میں نواز شریف صاحب ایک حد تک بات صحیح کر رہے ہیں کہ عدالتوں نے بہت زیادہ سیاست میں ایک رول ادا کرنا شروع کیا ہے لیکن قطع نظر اس سے کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے حقیقت یہ ہے کہ عدالت جب بھی سیاست میں گسی ہے اس میں نقصان سیاست کا اتنا نہیں ہوج اتنا عدالت کا ہوا اور اگر میاں صاحب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج بھی اگر اس طرح کی جھلک ملتی ہے کہ ہمارا سپریم پورٹ اس کا کسی خاص مخصوص پلٹیکل پارٹی کی طرف ہے تو ان کا کہنا یہ حق بجانے بے کہ اس سے عدلیہ بھی اپنے آپ کو کمزور کرے گی اور چیف جسٹس جو جانے والے آن قریب وہ بھی اپنی ساکھ کو خراب کریں گے تو اس حق تک ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی منظر رہما ہے اس میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہے خود تیہ کریں بلکل اور پارلیمان میں تیہ کریں اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز سے اشتناب کریں اور یہ جو ان کو بھی بڑا جوش آتا اور وہ اس کے بیچ میں گھس کے تو اپنی لائکس اور ڈس لائکس میں چلے جاتے ہیں مثلا موجودہ چیف جسٹس نے اپنی مرضی کے بینچز بارہا بنائے اور ان کو ہم خیال بینچز کا نام دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کے اپنے ججز کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جو پک اینڈ چوز ہے بینچز کا نہیں ہونا چاہیے ایک جج صاحب نے یہاں تک کہا کہ یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے تو یہ آوازیں بھی سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھی تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ عدالتیں جو ہیں نہ صرف کہ وہ جانبدار نہیں ہونی چاہیے بلکہ جانبداری ان میں نظر بھی نہیں آنی چاہیے اور یہی لور کورٹ میں بھی ایسا ہونا چاہیے جو ابھی وہاں پہ ہو رہا ہے بلکل لور کورٹ میں بھی ہر کورٹ میں ایسا ہونا چاہیے انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آج ساتھ موجود تھے اور بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں کو اپنے فیصلے پارلیمان کے اندر بیٹھ کر کرنے چاہیے